اب آخر میں پاکستان بزنس فورم کے چیئرمن بہت ہی مطین اور دھیمے لہجے کے محترم میاں تنویر احمد مغون صاحب ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں ہم آپ کو سننا جائیں گے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء مرسلین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم عمدللہ صاحب عقمان بھائی انڈی خان صاحب اور باقی اکابرین عزیزوں اور دوستوں السلام علیکم میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی عزیز صاحب آپ کی محبت ان اکابرین سے ہمارے قادی حسین احمد صاحب سے اور حضر غفور صاحب سے اس کا اظہار ہے کہ یہ شروع سے لے کر اب تک ہمارے تمام بھائی اس میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے باتیں سنی بہت سی چیزیں ہمیں میرے علم میں بھی نہیں تھیں جو کہ اس پروگرام کے تحت علم میں آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان وزرگوں کی کے خلوص محبت اور کوششوں کو فالو کرنے کی توفیق اتا فرمائے قادی صاحب سیاسی لیڈر اور مذہبی لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بزنس لیڈر بھی تھے ان کے ذہن میں معاشیات کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے بہت واضح چیزیں تھیں انیس سو پچانوے کے بارے میں میرے ایک بھائی نے محتصرن بتایا کہ لاہور میں ایک اسلامی بزنسمن کی کانفرنس بلائی گئی جس میں کافی ملکوں سے لوگ آئے اور اس کی بنیاد پر پھر ایک انٹرنیشنل بزنس فورم تشکیل پایا جس کا ہیڈ آفیس ہم نے استمبول میں رکھا کیونکہ وہاں وہ ہمیں زیادہ منظم زیادہ افیکٹیو زیادہ صحیح محسوس ہوئے اور آج تک وہ ہے اور اللہ کے فضل سے اس کے نتیجے میں بہت سارے اسلامی ممالک میں کاروبار ہوا کیونکہ قاضی صاحب نے اس وقت بتایا کہ مسلمان ملکوں میں آپس کا جو کاروبار ہے وہ صرف پندرہ فیصد ہے اور پندرہ فیصد کے علاوہ باقی جو ہے وہ تمام انہی کے مال انہی کی چیزیں انہی کے سامان دوسرے ملکوں کے ثروہ آتے ہیں کوئی ہارلینڈ کے ثروہ آتا ہے کوئی انگلینڈ کے ثروہ آتا ہے کوئی فرانس کے ثروہ جبکہ وہ پروڈیوس مسلمان ملکوں میں ہوتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں اور آپس کا انٹریکشن کریں تو اب اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے وہ اتنا افیکٹیف فورم بن گیا ہے کہ وہاں انٹرنیشنل نوائش بھی لگتی ہے وہاں تیس ملکوں سے لوگ پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں وہاں ہمارے بعض اسلامی ممالک کے وزیر تجارت اور دوسرے اہم لوگ بھی آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان ملکوں میں انویسمنٹ بھی ہو رہی ہے آپس کی جو اسلامی ممالک ہیں ان کی ایک سے ایک سے دوسرے میں دوسرے کی تیسرے میں انویسمنٹ چل رہی ہے اور اس کے عرض کے فضل سے کافی اچھے نتائج ہیں اور ساتھ ہی جو ہماری معیشت تھی اس کے بارے میں قادی صاحب کا خیال بڑا واضح تھا وہ تھا کہ ہم کوشش کریں کہ یہ سعودی نظام جو ہے اس سے نکلنے کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو لائیں اس کے لیے ہم کچھ کام کریں تو اس کے حوالے سے انیس سو پچانوے میں ہی میں ایک اور دوست کے ساتھ بنگلہ دیش گیا اور وہاں انہوں نے اسلامی بینکنگ انٹریسٹ فری بینک بنا دیا ہوا تھا میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ وہاں کام کر لیا ہے اور ہمارے ہاں نہیں ہوا تو وہ مسکرائے کہنے لگے جی میں نے کہا کوئی بتائیں کس طرح کیا انہوں نے کہا بس ایک بات ایمان سے ہمیں اس پر یقین تھا اور وہ بینک آج بھی وہاں کا بڑے بینکوں میں ہے اور وہاں اس کا کافی فروغ ہوا اور وہاں ہوا یہاں اس بینکنگ کے لیے ہم نے کوششیں کی ہم نے سیمینارز کیے اس میں معیشت کے جو جاننے والے حضرات تھے ان کو بلایا اور ان دنوں یہ البرکہ اور میزان خصوصاً یہ دو بینکوں کے حوالے سے ہمارا خاصا انٹریکشن رہا بزنس کمیونٹی میں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ چیز اسٹیبلش ہوئی اور آج یہ دونوں جو بینک ہیں بڑا ایفیکٹیو کام کر رہے ہیں اور اسی کے نتیجے میں اور بھی شامل ہو گئے کافی تو اس کے ذریعے لوگوں کو یہ ایک راستہ ملا کہ ہم غیر صدی کام کر سکیں تو کہنے کی بات یہ تھی کہ لوگوں کو شاید قاضی صاحب کے حوالے سے اور رخ تو پتہ ہے لیکن بزنس کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بہت سارے رخ پتہ نہیں ہیں تو وہاں بھی ان کی نگاہ تھی وہاں بھی ان کی سوچ تھی اس کے بعد پروفیسر غفور صاحب اور قاضی صاحب کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں بتائی گئی ہوئیں ایک آخری بات کے ساتھ وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کی یاداش اللہ کے فضل سے بہت اچھی تھی اور ہوا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ترکی گئے تھے واپسی میں دبائی ائرپورٹ پہ رکے تو وہاں چار پانچ گھنٹے کا سٹے تھا تو ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم قاضی صاحب کے لئے کوئی توفہ یا کوئی چیز یہاں سے خریدیں تو ہمارے امین جعویز صاحب سیارکورٹ سے اللہ ان کی مغفرت کریں بہت اچھے انسان ہم دونوں نے جا کے ڈکٹا فون خریدا سیڈیوٹی فری سے اور ہم لائے اور بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے قاضی صاحب کو وہ ڈکٹا فون دیا انہوں نے کہا یہ کیا ہے میں نے کہا قاضی صاحب یہ ڈکٹا فون ہے جب کبھی آپ کو کوئی بات یاد آیا اور آپ چاہیں کہ یاد رہے اور اس کو صحیح استعمال کریں کیونکہ آپ ہر جگہ جاتے ہیں کبھی کہیں کبھی کہیں تو یہ آپ استعمال کیجئے گا تو انہوں نے شکریہ کے ساتھ اسی وقت واپس کر دیا کہنے لگے نہیں بیٹا بات یہ ہے کہ میرا حفظہ بہت اچھا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو انہوں نے نہیں لیا تو یہ واقعات ہیں اور چھوٹی بڑی باتیں بہت ساری ہیں لیکن آپ کو بھائیوں کے سب بتا دے گیا وقت بھی ایسا ہے تو میں آپ سب کا بحیت مشکور ہوں آپ بھائے اور آپ نے یہ باتیں سنی اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم میں ان خصوصیات کو پیدا کرے ان خصوصیات کے ہم عملاً کام کر سکیں اور اس مشن کو اس چیز کو امت کے لیے ملک کے لیے آگے بڑھانے کی کوشش کریں جزاک اللہ